ہلو دوستوں اب آپ کے ٹویلتھ تو کمپلیڈ ہو چکی ہے آپ میں سے کئی سارے لوگوں کو ایک بہت بڑا من میں ڈاؤٹ ہے اور وہ یہ کہ اب آکے ٹویلتھ کے بعد کومرس میں کیا کیا جائے کس طرح کے اپورچنٹیز ہمارے پاس آویلیبل ہے کیا کیا اس اپورچنٹی کو گراب کرنے کے لیے اس اپورچنٹی کو اپنے ہاتھ میں لانے کے لیے ہم نے کیا کرنا چاہیے تو اس لیے ہم ایک قطوم اکیڈیمی سے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں کئی سارے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پاس کیا اپورچنٹیز ہیں کس طرح سے آپ ان اپورچنٹیز کو پرسیو کر سکتے ہو پڑھائی کر سکتے ہو اور ایک بار آپ کی وہ اپورچنٹی اگر ایک بار آپ کا وہ کریئر کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس کے بعد اس کریئر میں کس طرح سے کام کر سکتے ہو تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی کریئر چننا ہے تو اس کریئر کو چننے کے لیے میں نے کیا کیا ڈیسیجن لینا چاہیے میں نے کیا کیا سوچنا چاہیے کس طرح سے میں تیہ کر سکتا ہوں کہ میرے لیے یہ کریئر صحیح ہے اس میں پانچ مدے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلا اگر کہوں تو ٹویلت کے بعد مجھے کتنا سمیہ لگنے والا ہے what is the time required to complete the given course دوسرا بہت ہی اہم مدہ کہ اس کریئر میں میرے پاس opportunities کیا کیا ہے کہ اگر میں اس کریئر مان لو میں نے اگر چوز کیا کہ میں نے ٹویلت کے بعد graduation کر کے MBA کرنا ہے تو MBA کر کے آخر مجھے کیا ملے گا کس طرح کے opportunities میں کس طرح کے کام کر سکتا ہوں تیسرا اس course کرنے کے لیے میرے پاس خرچ کتنا لگے گا مجھے کتنا پیسہ لگانا پڑے گا چوتھا اگر میں وہ course چن رہا ہوں تو اس course کے لیے میرے پاس efforts کتنے ڈالنے مجھے میرے efforts کتنے ڈالنے ہیں اور پانچوا سب سے important جس چیز کے لیے ہم career چن رہے ہیں کہ اگر میں ایک particular course complete کر لیتا ہوں اگر میں CA بن جاتا ہوں اگر میں نے CS complete کر لیا اگر میں MBA ہو جاتا ہوں تو اس کے بعد مجھے starting package مجھے start میں کتنا income ملے گا تو پانچوا سب سے اہم مددہ کہ کتنا پیسہ بنے گا بھائی تو یہ پانچ چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ چنوگے کہ آپ نے آخر career کونسا چننا ہے کیا کہا میں نے سب سے پہلے کہ اس career کے لیے سمیہ کتنا لگے گا خرچ کتنا لگے گا کیا opportunities ہیں کتنا efforts مجھے اس میں ڈالنا پڑے گا اور مجھے کتنا اس میں پیسہ ملے گا once I complete the given course تو ہمارے پاس options کیا ہیں 12th کے بعد دو major options ایک ہم لوگ پہلے graduation کر لیں گے بعد میں سوچیں گے دوسرا ہمیں 12th کے بعد سے ہی کوئی professional course چننا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم professional بنے ہم نے ہماری خود کی practice ہمارا خود کا کام کرنا ہے تو professional courses graduation courses کی اگر بات کریں تو graduation courses میں ہمارے پاس پہلا option ہے become bachelor in commerce دوسرا ہمارے پاس option ہے bachelor in business administration جسے آج کل ہم لوگ bba کے نام سے جانتے ہیں تیسرا option جو کئی ساری universities آج کل چلا رہی ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں baf bachelor in accountancy and finance اس کے علاوہ bachelor in financial management bfm تو اس طرح کے multiple graduation courses ہمارے پاس available ہے جن courses کے basis پہ ہم لوگ alag alag graduates ہوتے ہیں اور اس کے بعد graduation کے بعد کے جو career opportunities ہیں وہ ملتی ہیں حالانکہ opportunities limited ہوتی ہیں کیونکہ آج کل ہر وقتی کو لگتا ہے کہ میرے پاس professional لیں کام کرنا چاہیے تو کیا professional courses ہیں ہمارے پاس کچھ courses ہم لوگ 12th کے بعد start کر سکتے ہیں کچھ ہمیں graduation کے بعد سپیشیلی MBA کا اگر example لیا جائے تو ہمارے پاس 12th کے بعد کے options کیا ہے پہلا CA Chartered Accountancy دوسرا CS Company Secretary تیسرا CMA Cost and Management Accountant چوتھا Law in the form of LLB اور پانچوا MBA Masters in Business Administration اب ان سارے professional courses کے لیے ان graduation courses کے لیے کہاں ہمارے پاس study کے لیے scope ہے ہم اس کی پڑھائی کیسے کر سکتے ہیں کتنے efforts ڈالنے پڑیں گے کتنا خرچ کرنا پڑے گا یہ ساری چیزیں اگر آپ کو جان نہیں ہے تو follow کرتے رہیے اکت ویڈیو میں باقی details thank you